اسلام علیکم گوڈ مورننگ ابھی ٹائم ہوگا ہے صبح کا ساڑھے چار اور میں اٹھ چکا ہوں آج ہمیں جانا ہے دوسری سٹی میں اس لئے مجھے جلدی صبح اٹھنا پڑا نین بہت زیادہ ہی ہے آنکھیں فل لال ہیں شراب بھی میری آنکھیں ہیں اوف اسے پہلے سب سے پہلا جو کام ہے یہ ہے کہ گاڑی کا ٹیل اور ڈیزل وغیرہ سب کچھ چیک کرتے ہیں پانی وغیرہ اس لئے میں نے اس کو بونٹ اٹھایا اور دیکھا کہ پانی تھوڑا سا کم ہے پانی اس کا اس میں ڈالا اور اس کے بعد میں نے چیک کیا جی اس کا جو موبلہ ہے وہ دیکھتے ہیں موبلہ بھی چیک کیا تو وہ بھی الموسٹ ٹھیک تھا اس کے بعد یہ تھا کہ ہمیں جانا تھا آج دور کہیں اور اس لئے میں نے باہر نکل کے دیکھا کیونکہ صبح کے ساڑھے چار ہیں کوئی بھی نہیں ہے پ پہلتے ہیں باہر آتے ہی لوگ ہیلو ہائے کرتے ہیں اور یہ کتے چلائیں ادھر آ ایسے پوچھتے ہیں جیسے ابو ہیں اس کے بعد جی بوس جو ہمارے وہ گاڑی نکا رہے ہیں بڑی احتیاط کے ساتھ ایسی گاڑی تو وہ اپنے گھر سے بھی نکال دیں گے جیسا ادھر ہمارا سفر ہو چکے جی سٹارٹ تو روڈ بالکل خالی ہے کیونکہ صبح کا پانچ کا ٹائم ہو گیا تو راستے میں جاتے میں یاد ہے کہ پیٹرول فسٹ پیٹرول نہیں تو گاڑی نہیں چلے گی پیٹرول والا جو بھنگلہ والا بھائی ہے اس کو بھی فل نیند میں تھا اس کی بھی جو آنکھیں تھی وہ بھی لال تھی جیسے اس نے کوئی نشا کیا ہو خیر اثر نہیں ہے کیونکہ اس کے نائی ڈوٹی ہے تو اس کو نیند وگر آئی تھی اس لیے اس کی آنکھیں اس طرح کیج تھی پیٹرول دروانے کے بعد ہمیں یاد آیا کہ اس کے بعد جو نیکسٹ کام کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ کوفی آپ کو میں بتاؤں کہ یہ ملیشیا میں سیلف سسٹم ہے جو بھی کام کرنا آپ نے خود کرنا ہے یہ نہیں ہے کہ آپ کے پوپا جی آپ کے وہ ت دیل ڈال کے دیں گے آپ نے خود ڈالنا ہے گاڑی میں بیٹھے اور تھوڑا سا آگے گیا آگے ہمیں نظر آگے کوفی شاب کوفی شاب نہیں ہے کوفی مشین ہے کیونکہ اس میں پیسے ڈالیں گے اور اپنے اب کوفی جو باہر آئے گی اس لیے شاہ سے پیسے ڈال رہے ہیں اور یہ ہماری کوفی آگے بار صبح صبح تھنڈی تھنڈی ہوا اور ساتھ میں گرم گرم کوفی کا اپنا ہی کمبینیشن ہے واہ مزا آگیا تو ساتھ میں اگر کوئی ہوتا تو پھر اور مزا تھا تو خیر کوئی بات نہیں اکیلے ہیں اکیلے جائیں گے اکیلے مریں گے جب تک سنگل ہیں اور ایسے چلے پینیز لوگوں کی فٹنس کا بھائی جی یہ راز ہے کہ یہ صبح صبح اٹھتے ہیں اور یوگا کرتے ہیں یہ آپ کو سامنے چچی تائی نظر آ رہی ہیں یہ اپنے آپ کو ماز نہیں رہی بالکل یہ یوگا کر رہی ہیں اور ساتھ میں کا کتا ہے انگرک والی کہہ رہا ہے آپ کے بھائی کو بھوگل آ گئی اور میں آگیا جی ہوتل پہ تناشتہ کرتے ہوئے مجھے یاد ہے کہ پیچھے کا بیگرانڈ بہت ہی امیزنگ ہے آپ کو وہ بھی دکھا دوں تو میں نے وہ آپ کو امیزنگ بیگرانڈ دکھایا اور مجھے اپنے بچپن یاد آ گیا کہ کبھی ہم بھی فوٹبال نہیں کرکٹ گیل دے تھے کیونکہ ہم آلویز کرکٹ لگا رہے ہیں ملیشیا میں آپ کو بڑی خوبصورت مسجدیں دیکھنے کو ملے گی اور ان میں سے یہ بھی مسجد ہمیں گزرا تھا تو مجھے یاد ہے کیوں نہ میں بھی آپ کو دکھا دوں ایک مسجد یہ بہت ہی پہری مسجد ہے اور ٹوٹل انہوں نے وائٹ کی کیا ہوا پینڈ اس کے اوپر تو دیکھنے میں بہت ہی امیزنگ لگ رہی ہے ما شاء اللہ اس کے بعد یہ مجھے اپنا ایک بشیندہ نظر آیا اور میں نے دیکھا یہ چوری چوری کیا کہہ رہا ہے میں نے پاس آ کے دیکھا تو یہ اپنی موچیں سیٹ کر لیا تھا جیسے اس کے بعد میں چلا گیا جی شاپ پہ مجھے کچھ سمان لینا تھا لیکن پتہ نہیں کیا لینا تھا ادھر جا کے میں بھول گیا اور گھوم پھر پھر واپس آ گیا گھر میں میرے دوست آئے تھے یہ سارے جی ماما جی ہیں اس پیچھے پتہ نہیں کون ہے ان کا دوست ہے کوئی تو اس کے بعد جو کام یہ تھا جی ہمیں امرود ملے اور سب کو بھوگو لگی تھی اور ساتھ میں پاکستان کا میچ لگا تھا سری لنکا کے ساتھ جو کہ پاکستان نے جی دیا ویل ڈن نیند جو یہ بڑی کتی چیز ہے جی نیند کہیں بھی آ جاتی ہے یہ دیکھ رہے ہیں جی بلا یہ پبلک پلیس بھی ایسے سوائے ہوئے جیسے سوسراز میں جا کے جو آئی جو ان کا ہوتا ہے وہ سوتا ہے جناب میری بارش کا اور برے وقت کا ملیشیا میں کوئی پتہ نہیں ہے یہ کسی ٹائم بھی آ سکتی ہے سو آپ کو اس کے لیے ہمیشہ تیار رہنا پڑے گا کیونکہ ملیشیا میں کبھی بھی بارش آ سکتی ہے آپ دیکھیں گے کہ ابھی دوب نکلی رہی ہے لیکن آپ تھوڑا سا آگے جائیں گے تو بارش ہے تو یہ تھی آج کی ویڈیو اپنا خیار رکھئے گئے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ بائے بائے ٹائ ٹائ